سبکرائب کیجئے اجے گہلوت کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ ویڈیو سب سے بہلے دیکھنے کے لیے ہائی دوستوں کیسے آپ سب اور آج اس ویڈیو میں آپ سے بات کرنے والا ہوں سیٹلائٹ ٹی وی کے بارے میں جو اوٹی ہی آپ پہلے یوز کرتے تھے تھوڑا بہت اس کے بارے بھی میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا نمشکار دوستوں میرا نام ہے اجے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو جیسا کہ دوستوں آپ لوگوں کو ہی پتا ہے کہ آج کل انٹرنیٹ کا بہت یوز ہونے لگا ہے اور لوگ انٹرنیٹ کا بہت یوز کرتے ہیں ٹی وی میں اتنا کوئی دھیان نہیں دیتا ہے تو دوستوں جب ٹی وی کی شروعات میں جب ہم ٹی وی کا یوز کرنے لگے تو اس ٹائم پہ کیا ہوتا تھا جب ہم ٹی وی لے آتے تھے تو اس کے لیے ہم کو ایک انٹینہ اپنے چھت پہ لگانا پڑتا تھا جس کی وجہ سے وہ سگنل پکڑتا تھا اور ہم ٹی وی کا ٹی وی کو دیکھ سکتے تھے اس میں پروگرام دیکھ سکتے تھے تو اس کے بعد جو ٹی وی ہمارے پاس آیا وہ تھا یہ کیبل والا جیسے کوئی بھی آپ کے پاس کیبل ہوتی ہے جیسے تو اس کیبل کی وجہ سے آپ بہت اچھے چینل دیکھ سکتے تھے بہت زیادہ چینل دیکھ سکتے تھے اور بہت پیچر کوالٹی بھی آپ کو اچھی مل جاتی تھی تو وہ بہت اچھا تھا مطلب آج بھی چل رہا ہے وہ کہیں کہیں جگہوں پہ مطلب آج بھی اس کا ڈیوز ہو رہا ہے دوستو جو پہلے والا ٹی وی تھا جو بروڈکاس ٹی وی تھا اس میں آپ کو اتنے اچھی پیچر کوالٹی اور سونڈ کوالٹی اتنے اچھی نہیں دیکھنے کو ملتی تھی جیسا کی کیبل ٹی وی میں ملتی تھی آپ کو تو ویسے کیبل ٹی وی میں بھی آپ کو ایک دکت کا دو سامنا کرنا پڑتا تھا جیسے کی اگر کہیں سے وائر آپ کی خراب ہو گئی یا ٹوٹ گئی ہے تو آپ کو وہ آپ اس کا ڈیوز نہیں کر پاتے تھے اور آپ کا کیبل دیکھنا آپ کا بند ہو جاتا تھا تو دوستو اس کے بعد ہمارے پاس جو ٹی وی آتا ہے وہ ہے سیٹلائٹ ٹی وی جس کا ڈیوز ہم ابھی کر رہے ہیں اب ابھی آپ مطلب سب کے گھروں میں جیسے فری ڈیش ہے ڈیش ٹی وی ہے ایٹل ٹی وی ہے ایٹل ڈیش ٹی وی ہے ہے تو سبھی آج کل جو ہے ڈیش ٹی وی کا ڈیوز کر رہے ہیں دوستو اس میں آپ کو ایک انٹینہ لگانا ہوتا ہے جو ڈیش انٹینہ ہوتا ہے اور ایک آپ کا ریسیور ہوتا ہے جو اس کو ریسیور کر رہا ہوتا ہے اور آپ کے جو ٹی وی میں مطلب چینل آتے ہیں وہ آپ کے ڈیش انٹینہ سے ہی آ رہے ہوتے ہیں تو یہ سب آپ کو سیٹلائٹ کے مدد سے پروائیڈ سیٹلائٹ آپ کو پروائیڈ کر رہے ہوتی ہے اور اس میں بھی آپ کو مطلب ایک دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پہ بارش ہو گئی یا ہوا ہے تیج چلنے لگ گئی تو اس کی وجہ سے جو سگنل ہوتے ہیں وہ تھوڑے ڈاؤن جاتے ہیں اور آپ کی جو پیچر کوالٹی ہے اس میں سکرچ تھوڑے آ جاتے ہیں یا کبھی کبھی تو نو سگنل بھی آ جاتا ہے لیکن جیسے بارش بند ہوتی ہے یا ہوا بند ہوتی ہے تو ویسے ویسے سگنل ٹھیک ہوتے ہیں اور اس میں آپ کو پیچر کوالٹی اور ساؤنڈ کوالٹی اتنی اچھی ملتی ہے اور اوپشن بھی آپ کو اتنے زیادہ ملتے ہیں جیسا چاہیں گے آپ ویسا چینل کھریٹ سکتے ہیں اور اچھ ڈی کوالٹی میں بھی آپ کو چینل اس میں ملتے ہیں اور ڈیڈی فری ڈیس تو آپ کو پتہ ہی ہوگی اس میں آپ کو فری چینل دیکھنے کو ملتے ہیں نہ آپ کو کوئی پیسہ دین ہوتا ہے فیلال دوستو اس ویڈیو میں ہی سکتا میں امید کرتا ہوں ویڈیو میں بھی گئی جانکاریا آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگیا تو لائک اور شیئر کر دیجئے اگر آپ کے مند میں کوئی سجھاو ہے تو مجھے نیچے کمنٹ کر کے جورو رب دائیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو سبکرائب کر لیجئے کیونکہ ڈیلی میں آپ کے لئے ایسی ویڈیو لاتا رہتا ہوں نمشکار دوستو